پھر بتاتے چلیں کہ صدیو صاحب جو ہے وہ لاہور پہنچ چکے ہیں اور آج رات ان کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے مطلب کے ہیں یہ بنیادی طور پر آئے ہیں عمران خان صاحب کی جو حال سے بفاداری ہے اس تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہیں کرکیٹر ہیں فارمر لیکن بڑے ایک پاپولر جو شو آتا ہے انڈیا میں اس شو میں یہ ایک کانڈ آف ہوسٹ ہے اور ان کی ہنسی جو ہے آج کا لوگ ان کو کرکیٹ میں ان کی بلے کی پرفارمنس کی وجہ سے نہیں جانتے ان کی بولنگ کی وجہ سے نہیں جانتے آج ان کو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہنساتے ہیں جس طرح ایک ہمارا دنیا ٹی وی کا شو ہے اس میں ایک عورت کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ ہنستی رہتی ہے تو نجوت سنگھ صدو بھی اس شو میں ہنستے رہتے ہیں لیکن اب خان صاحب کے دوست ہیں تو ان کی حلف افہداری کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور آنے کے لیے واگا بورڈر کا انہوں نے استعمال کیا وہاں پر جعوید فیصل سینیٹر جو عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں اور ان کو وہاں سے لائے جائے گا اور آج جیسے علینا آپ نے بتایا شام کو ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوگی اس وقت تک عمران خان پارلیمان سے منتخب ہو چکے ہوں گے اور حلف انہوں نے کل اٹھانا ہے جس کی تقریب میں شرکت کے لیے نجوت سنگھ صدو آئے ہیں سنیل گواسکر اور کپیل دیو کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا لیکن بظاہر وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آئے لیکن برکہ دکھ جو انڈیا کی جنرلسٹ ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کرٹیسائز کیا کپیل دیو کو بھی ان کا کہنا تھا کہ انہیں جانا چاہیے تھا انہیں ڈرنا نہیں چاہیے تھا لگ ایسا رہا ہے کہ شاید بھارت کے اندر بھی جو لابی پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں بنانا چاہتی انہوں نے کپیل دیو اور سنیل گواسکر کو نہیں آنے دیا یا ایسا پریشر ڈالا کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کا بہانہ بنائے لیکن نجوت سنگھ صدو انہوں نے بڑی بہادری سے وہ پاکستان آئے ہیں اپنے دوست عمران خان کی تقریبے جو حلف وفاداری ہے اس میں شرکت کے لیے اور اب واغا بورڈر پر انہوں نے وہ پہنچے ہیں